جس قبیلے کے شعر سنائے ہیں اسی قبیلے کا ایک مطلع سناتا ہوں میں آپ کو کانپتے ہاتھ کسی طرح سنبھالے نہ گئے کانپتے ہاتھ کسی طرح سنبھالے نہ گئے خار تلو میں چُبھے اور نکالے نہ گئے کانپتے ہاتھ کسی طرح سنبھالے نہ گئے خار تلو میں چُبھے اور نکالے نہ گئے بہت سے ہیں میرے مطلع اس قبیلے کے جو غزلوں میں ہی ہیں اب میں مولا علی کے حوالے سے تازہ ترین کچھ شیر یہاں کہے تھے اب بس اسی حوالے سے پڑھتا ہوں اور جو مسالمے کا حق ہے جتنا میں کر سکتا ہوں ادا پورا تو نہیں بہرحال جو میرے بسات بر ہے میں نظر کرتا ہوں ایک ربائی سے شروع کرتا ہوں گفتگو بولے ایک سلوات پڑھیں اللہ علیہ وسلم بولے تو بلاغت کا عجب ہے انداز بولے تو بلاغت کا عجب ہے انداز لہجے کی نہ سمجھا کوئی اب تک پرواز لہجے کی نہ سمجھا کوئی اب تک پرواز سنتی ہے تو ہو جاتی ہے دنیا خاموش آتی ہے کہیں سے جو علی کی آواز سنتی ہے تو ہو جاتی ہے دنیا خاموش آتی ہے کہیں سے جو علی کی آواز اور اب وہ چودہ سو سال کی مناسبت سے پورا شیر ہیں وہ میں نے پڑھے تھے اس میں ہمارے یاسوب صاحب نے جو پروگرام کیا تھا سمینات تو اس کے قطباً دو شیر پڑھتا ہوں وہ کافی پہنچ گئے یہاں ہم بیٹھے نہیں تھے ہم سے پہلے ہی دوسرے جگہ پہنچ گئے لوگوں نے شیر کر کے مجھے بھیج دیئے نظر کرتا ہوں دو شیر پڑھتا ہوں اس کے پھر باقی تازہ ترین شیر پڑھتا ہوں نظر کرتا ہوں چار مصرہ اور پڑھتا ہوں ملعظم فرمائیے آپ کہ محمد کا جو پہلا جانشی ہے محمد کا اب یہ بنیادی طور پہ آپ تو میرے لئے بہت سے ہیں لیکن اس وقت وہ لوگ بھی ہیں جو اس کیمرے کی زد میں آپ کو دیکھیں گے اور اسے مجھے سنیں گے اور یہ باتیں سنیں گے تو اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی پڑھ دوں تاکہ وہ ان لوگوں تک پہنچ جائے نظر کرتا ہوں محمد کا جو پہلا جانشی ہے وہ ان کے دونوں ہاتھوں پر بنا ہے بڑی آسانی سے سنگی ہے محمد کا جو پہلا جانشی ہے محمد کا جو پہلا جانشی ہے وہ ان کے دونوں ہاتھوں پر بنا ہے کجاوے حشر تک دیں گے شہادت علی کے ذکر کو ممبر بنا ہے کجاوے حشر تک دیں گے شہادت علی کے ذکر کو ممبر بنا ہے اور وہ چار مصرے اور پڑھتا ہوں میں کہ جتنے خطاب تھے وہ سبی غصب ہو گئے جتنے خطاب تھے وہ سبی غصب ہو گئے اب اپنے ہر خطاب سے محروم ہے علی پہلے تھا دشمنوں میں اب اپنوں کے بیچ میں چودہ صدی کے بعد بھی مظلوم ہے علی پہلے تھا دشمنوں میں اب اپنوں کے بیچ میں چودہ صدی کے بعد بھی مظلوم ہے علی اب اجاز مامو وہ شیر سن لی جائے وہ آپ بعد میں چل جائیے گا مختصر سے کچھ شیر ہیں وہ مطلع پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیے گا مطلع آج کرتا ہوں ایک ہی زمین میں ہے اور اس میں جو آخر میں شیر نکالے ہیں وہ بڑے مشکل تھے مگر اس در سے دعا مانگی تو ہو گئے شیر نظر کرتا ہوں اور بس اس مسالمے میں بحثیت سلام کے شریک ہوتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں میں خدا جس کے لیے کعبے کی شق دیوار کرتا ہے توجہ سے سنتا رہیے گا آپ بولیے نہ بولیے مگر آپ کے ساتھ چلے جائیں تو آج مجھے پھجی ہوگی خدا جس کے لیے کعبے کی شق دیوار کرتا ہے اسی کو اپنے ہی عصاف کا حق دار کرتا ہے خدا جس کے لیے کعبے کی شق دیوار کرتا ہے خدا جس کے لیے کعبے کی شق دیوار کرتا ہے اسی کو اپنے ہی عصاف کا حق دار کرتا ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہر عبادت اس نے کر لی ہو پھائے سنیے گا شیر یہ لگتا ہے کہ جیسے ہر عبادت اس نے کر لی ہو کوئی حیدر کے چہرے کا اگر دیدار کرتا ہے یہ لگتا ہے عبادت یہ لگتا ہے کہ جیسے ہر عبادت اس نے کر لی ہو کوئی حیدر کے چہرے کا اگر دیدار کرتا ہے اب سنیے کا شیر لگی ضربت تو پھر وہ رب قعبہ کی قسم کھا کر سنیے کا شیر پاس توڑتے ہیں آپ لو لگی ضربت تو پھر وہ رب قعبہ کی قسم کھا کر امیر شام کی جیت کو بھی ہار کرتا ہے لگی ضربت تو پھر وہ رب قعبہ کی قسم کھا کر لگی ضربت تو پھر وہ رب قعبہ کی قسم کھا کر امیر شام کی جیت کو بھی ہار کرتا ہے امیر شام کی جیت کو بھی ہار کرتا ہے نہ بھوکا ہو کوئی نہ بھوکا ہو نہ بھوکا ہو نہ پیاسا ہو نہ ظالم ہو کوئی اس میں سنیے گا شیر نہ بھوکا ہو نہ پیاسا ہو نہ ظالم ہو کوئی اس میں ایک اسلامی حکومت کا وہ یہ میعار کرتا ہے نہ بھوکا ہو نہ پیاسا ہو نہ ظالم ہو کوئی اس میں ایک اسلامی حکومت کا وہ یہ میعار کرتا ہے ابو طالب کے خون کا کارنامہ یہ عجب تھہرا ابو طالب کے خون کا کارنامہ یہ عجب تھہرا جو بچوں کو بھی اپنے حیدر کرار کرتا ہے ابو طالب کے خون کا کارنامہ یہ عجب تھہرا جو بچوں کو بھی اپنے حیدر کرار کرتا ہے ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھ لو مشکل کشائی کی ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھ لو مشکل کشائی کی علی ہے جو صفینہ نوح کا بھی پار کرتا ہے ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھ لو مشکل کشائی کی علی ہے جو صفینہ نوح کا بھی پار کرتا ہے بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انکار کرتا ہے بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انکار کرتا ہے بھلا اس کی نظر میں کیا خلافت کیا خلیفہ ہو خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انکار کرتا ہے خدا کہتے ہیں اس کو اور وہ انکار کرتا ہے بھلا اس کی اب یہ شیر سنیے گا بڑی مشکل سے ہوا جائے یہ شیر خاص طور سے سنیے گا کہ کہ رکھا ہے مانے میرا نام حیدر یہ بتانے کو رکھا ہے مانے میرا نام حیدر یہ بتانے کو علی وہ نام مرحب کے لئے تلوار کرتا ہے رکھا ہے مانے میرا نام حیدر یہ بتانے کو علی وہ نام مرحب کے لئے تلوار کرتا ہے علی وہ نام مرحب کے لئے تلوار کرتا ہے شہادت کو علی کی چودہ صدیہ ہو چکی پوری شہادت کو علی کی چودہ صدیہ ہو چکی پوری مگر اب تک یہ غم شیعوں کے دل پہ وار کرتا ہے مگر اب تک یہ غم شیعوں کے دل پہ وار کرتا ہے مگر اب تک یہ غم شیعوں کے دل پہ وار کرتا ہے علی رخصت ہوئے تو روتے بچوں کے لئے ہر دم علی رخصت ہوئے تو روتے بچوں کے لئے ہر دم یتیمی کا تصور زندگی دشوار کرتا ہے یتیمی کا تصور زندگی دشوار کرتا ہے یتیمی کا تصور جندگی دشوار کرتا ہے نجف آخریش نجف سے کربلا تک کربلا سے شام تک لوگو غموں کا سلسلہ ہر آنکھ کو خوبار کرتا ہے نجف سے کربلا تک کربلا سے شام تک لوگو غموں کا سلسلہ ہر آنکھ کو خوبار کرتا ہے مقتہ سنیے گا نظیر آنکھوں میں سب کی نیند کیسے ہے خدا جانے نظیر آنکھوں میں سب کی نیند کیسے ہے خدا جانے علی کا ذکرت و ذہنوں کو بھی بیدار کرتا ہے نظیر آنکھوں میں سب کی نیند کیسے ہے خدا جانے علی کا ذکرت و ذہنوں کو بھی بیدار کرتا ہے